اکشا جی اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ دس بجے سو جاتے ہیں اور پانچ بجے اٹھتے ہیں پوری سچائی ہے فیلال آج میں لیٹ ہو گیا ہوں آپ کی وجہ سے میری وجہ سے نہیں آپ کے سڑکوں کی وجہ سے گڑوں کی وجہ سے ایکشلی گڑوں کی وجہ سے بھی نہیں وہاں میرے اور بھی انٹرویو چل رہے تھے تو وہاں کافی لیٹ ہو گیا تھا بڈ ادھوائنز ادھوائنز میں قریباً نو ساڑھے نو سوہ نو بے تک سو جاتا ہوں اور پانچ بجے اٹھ کے آپ کا ٹپیکل ڈے کیسا ہوتا ہے سبح اٹھ کے اپنا سومنگ کرنے چلے گئے کسرت کرنے چلے گئے میرا ایک چھوٹا سا جم ہے وہاں چلا گیا جا کے ٹریننگ میں کتنے گھنٹے تک کسرت کرتے آپ ایک گھنٹے ایک سوہ گھنٹے پھر آئے گھر پہ بیٹے کو اٹھا اس کے ساتھ بیٹھا ٹائم بٹھایا اس کو تیار کیا سکول چھوڑا ہے پھر گئے اپنے کام پہ کام معام کر کے واپس آگئے اور سب سے زیادہ بڑی طریقہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں قریباً نہ قریباً دن میں ڈیڑھ سے لے کے پونے دو دو گھنٹے بچا بھی لیتا ہوں کیونکہ میں زیادہ کر کے کوشش کرتا ہوں میں موٹر سیکل پہ جاؤں یہاں سے وہاں شوٹنگ کرنے کے لئے موٹر سیکل پہ آدمی نکل جاتا ہے اور اس پہ بھی ہل دل کے جاتے ہیں آپ وہ تو آپ کوئی بھی گاڑی میں لے جائیے تو آپ ہل دل کے تو جائیں گے جائیں گے سوائے آپ کو بتا ہے روڈ رولر کے بٹ آپ اگرز موٹر سیکل پہ جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہلمٹ کے تھروں لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور آپ کو روک لیا ہے نہیں وہ پورا کالا ہوتا ہے ایک سٹار کے لیے پہچانا جانا کتنا معنی رکھتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک سٹار کے لیے پہچانا جانا بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پہچانے مطلب ایرپورٹ پر ایسے چلتا ہے to be mobbed to be followed میں کہو کسی نے ابھی تھوڑے دن پہلے جب میں آ رہا تھا تو میں اپنا آٹوگراف دے رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ oh you must be really getting tired of giving this autograph actually the word was you must be getting so pissed pissed off so you must be getting fed up of doing this or pissed off by doing this so پھر میں نے اس کو بولا کی no it's not like that ایسا ہے کی اگر نہ لیں گے then i'll get pissed off more so it is better that they take my autograph because because that is what we strive on وہ ہمارا جسے کہتے ہیں پیٹرول کہیں اسی کی بدولت سے یہ جو mechanism ہے جو ہمارے شریر کے اندر ہوتا ہے وہ چلتا رہا ہے how strict are you with yourself اس سے ایدھا کیا strict ہوئے گا کہ سواہ نوے سو جاتا ہوں سبھے پانچ بھی نہیں وہ تو دسپلن کی بات ہے تو وہ تو strictness پہ آئے گا نا دسپلن سکتے ہیں چلو وہ ایک پہلو ہے by strict I mean کہ آپ نے بہت محنت کی ہو and you're about to launch a film and somebody has not liked it do you have the capacity to just forget ٹھیک ہے اتنی محنت کی بھول جاؤ I don't think I think that person's میری وائف کا ججمنت یا میرے فرین کا ججمنت نہیں سب سے important میرا خود کا ججمنت ہے اچھا ہاں وہی میں پوچھ رہا ہے میں I believe in my own ججمنت سنتا میں سب کی ہوں کرتا میں اپنی ہوں جب دیکھتا ہوں تو ٹٹولتا ہوں کوئی جیسا لگے کہ واقع میں بات میں دم ہے یہ بہت بڑی جو اس نے توڑ پکڑا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ بات مانتا ہوں سمجھتا ہوں اور پھر بند کر دیتا ہوں اکشہ آپ بہت سمپل بہت سیدھے انسان نظر آتے ہیں لیکن میں میرے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں دوستوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سچن ٹچکو لے چل کے آئے میں اٹھا نہیں میں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا بکوز مجھے ڈر ہے اگر اکشہ کمار سے ہاتھ ملا ہو تو اگر اس ہاتھ میں آپ نے گھڑی پہنی ہے ایک سیکنڈ میں وہ گھڑی گائب ہو جاتی ہے اگر وہ گلے ملتے ہیں تو آپ کے پاکٹ میں جو پین رکھی ہے وہ پین گائب ہو جاتی ہے تو یہ حرکتیں آپ ابھی بھی کرتے ہیں اور یہ میری گھڑی گائب ہو گئی ہے نہیں اور آپ کی گھڑی کہاں سے گائب ہو گی ابھی آپ جان بجھ کے اپنی گھڑی گائب کروا کہ میرے پر نام انسان ڈال دو گئی یہ آپ کو عادت ہو گئی ہے لیکن ہاں کر لیتا ہوں کبھی کبھی کہاں سے سیکھی یہ ہاتھ کی صفائی یہ ہاتھ کی صفائی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی مارشل آرٹ میں آپ لوک سیکھتے ہیں کبھی نس بند کرنا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہے تو اس کے اندر کبھی کبھی ایسے سیکھ لیا تو کرتے کرتے ایک عادت سے ہو گئی کبھی کسی گھڑی نکال دی لیکن واپس دے دیتے ہیں میری گھڑی میری پہنس سب واپس دی آپ نے بلکل دی ایک بار بہت مزا آیا تھا میں عباز مستان صاحب کے ساتھ شوٹنگ کر رہا تھا تو عباز جی یہاں تھے مستان صاحب یہاں تھے میرے آپ جیسے جانتے ہیں دونوں سفید کپڑے پہن کے سفید کپڑے سفید شوز سفید ساکس تو ان کے ساتھ میں چل رہا تھا تو دونوں کی میں نے گھڑی نکال لی تھی اچھا چلتے 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 دونوں کی گھڑی نکال لی اور عباز بھائی کی گھڑی میں نے مستان بھائی کو بھی پنا دی اور مستان بھائی کی گھڑی عباز بھائی کو پنا دی تو میں نے پھر ان کو چلتے دنے پھر تایم پوچھا عباز بھائی تایم شاید مستان بھائی تایم ہرے مستان بھائی ہا تو تاری گھڑی چھے عباز بھائی ہا تو تاری گھڑی چھے ہرے تو that was that was the thing I really enjoyed with them they are very loveable people they are indeed they are indeed and so are you Akshay it's great having you on the show آپ سے بات کر کے بہت مزا آیا and آپ اتنے اچھے انسان دل کرتا ہے آپ کی کھٹا میتھا آپ کی زندگی میں صرف میتھا ہی میتھا لے کر آئے thank you and may the character of Sachin Tichkule actually become very popular not صرف بومبیور مہراشہ میں but all over india thank you very much and آپ promise کرتے ہیں کہ اب آپ کانٹریکس لینے میں پیسہ نہیں کھلائیں گے میں بالکل روڈز اچھے بنائیں گے بلکہ سب کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یا کسی کو پکڑتے ہیں تو ضرور کریے یہ کام کہ کوئی غلط کام کر رہا ہو کیونکہ یہ بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیسیکلی ایک پولٹیکل سٹار ایک میسیج ہے لیکن ایک بڑے مطلب ایزی وی میں بہت ہی حاصل کتھا کے حساب سے اس کو دلائے گیا ہے لیکن یہ فلم ایموشنل بھی ہو جاتی ہے تو ایک کامن مین کے پاس کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا گزرتا ہے وہ یہ فلم ہے تو میسیج یہ ہے کہ بس کرپشن is bad کرپشن is بھی پیپل who do کرپشن get 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 back show them what it is and tell them کی what they are trying to do is all bullshit یہی بات آپ مراتھی میں کہیے آپ کے کیامرہ میں آرے مراتھی میں داتا کسا سانگو بھی سانگا 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 کچھ بھی کچھ بھی ڈائلوگ بول دیجئے مراتھی میں کیا بولو میں آتا ایک کام کریے نا آپ مجھ سے کچھ پوچھ لیجئے میں آپ کو مراتھی میں جواب دیتا ہوں آکشہ جی آپ بھی مراتھی میں بولیے میری مراتھی سنکے تو مہاراشرہ بند ہو جائے گا اور ایمین ایس والے سب سے پہلے ادھر پہنچائیں گے بولیے بولیے مجھے مراتھی میں نے سیکھی ہے سکول میں لیکن رٹھتے تھے ہم لوگ انلاکیو ایڈن پک اپ ایڈن ہائیڈن ہائیڈن ہائیڈ لوگاں ایک کامن مین چی گوستا ہے اچھا مدھے کہانیاں آنی تے کامن مین چا زندگی مدھے کائے استہ کائے تو کسا کرپشن مدھے پھستو آنی تہلا کائے کا کرال لاغتہ آنی مجھے ایوڑا سٹرگل استہ ایک کامن مین چا زندگی مدھے تے سٹرگل تے چا زندگی مدھے کمہ کھٹا کبھی کمہ میٹھا کبھی کمہ ہائے کمہ لو کسا کائے کھوشی کائے گام کبھی کھوشی کبھی گام سو کسا سگڑ یہ تے تے چا مدھے تے آسا گوست مجھے پریہ درشن تہنی لیلا تر تمہیں بگا لوکان آوڑیل می چا مدھے پہلاند روڈ کانٹرکٹر کھردتو ہے آنی کھڑڑی آئے کھڑی آئے تے کشا لائے تے تمہی بگا مانجی فلم کھٹا میٹا بھرہ 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 بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بھرانٹی بے بھولا ہم سے تو آپ نے باتے کر لی آپ کے کچھ فینس بھی ہیں جو اس شو کے ذریعے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہو جائے کچھ کچھ مٹی ان سے بھی باتیں تو فینس آج کی سب سے پہلی کولر ہے Anjali and she's from Calcutta Anjali welcome to ETC Bollywood Business hello yeah Anjali can you hear me I can hear you okay welcome to ETC Bollywood Business thank you I'm Akshay Kumar how are you I'm Akshay Kumar no you are not oh you know me at least you you know Akshay Kumar therefore you will not believe that I'm Akshay right 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 آپ Akshay کی بہت بڑی فین بہت جیاد I can't explain you can't explain don't explain don't explain to me talk to him yeah yeah Akshay is all yours hi hello hi Akshay how are you I'm absolutely fine tell me اور آپ کا نیا مووی آ رہا ہے کھٹا میتھا ہاں جی میری نئی فلم آ رہی ہے کھٹا میتھا I'm waiting eagerly waiting for it thank you I hope you like it آپ کھا رہتے ہیں کھلکٹا میں کھا رہتے ہیں کھلکٹا میں I stay very near to the airport اچھا ایرپورٹ کے پاس رہتے ہیں ہاں ہاں آپ کو پتا ہے میرے کھلکٹا سے کافی لینا دینا ہے پتا ہے نا آپ وہاں کام بھی کی ہے شاید نا ہاں کہا آپ کو پتا ہے اس پلانٹ کے وہاں کہی پہ نیو مارکٹ میں ہاں نیو مارکٹ میں ہاں نیو مارکٹ میں ریسٹرانٹ میں نہیں تھا میں وہاں وہاں میں ٹرائیویل ایجنسی میں تھا ٹرائیویل ایجنسی میں تھے ہاں ہم کو پتا ہے کہ آپ کوئی ریسٹرانٹ میں تھے نہیں وہ بینکٹ میں اچھا سوری سر کوئی بات نہیں فکر نہیں کرے آپ زارہ دور نہیں کہیں اور کوئی پوچھنا چاہتے ہیں آپ پرسے آپ کو ایکشن فلم میں کب دیکھنے کو ملے گا ایکشن فلم میں ایکشن فلم میں کافی دن ہوگئے نا آپ کو ایکشن میں پورا پل ایکشن میں دیکھے پل ایکشن کافی دن ہوگئے ہاں ابھی حالی میں فلم میں نے بلو کی تھی اس میں تو دینک رہا ہے ایکشن لیکن ابھی صحیح بات ہے کافی وقت ہو گیا ہے مجھے کرنی چھوڑی ایکشن ابھی کافی وقت ہو گیا ہے تو تھانکیو وری مچ آپ نے مجھے ریمائن ڈلوایا تو میں ضرور کرنگا اور ہن آپ کو فیلال آپ کو یہ فیلم اچھی لگے گی اور دن ہل کو رہا ایکشن اس رہو اپنے ریلیز آپ کی ہر فیلم آپ کے سلسل قامت میں اپنے گا ہے اس لگے فرس شو تھانکیو وری مچ تمہیں فرائید شکریہ 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 کیا بات ہے؟ بہت بڑی فین ہے آپ کی سوگند سے سوگند سے اور ہماری اگلی کالر ہے نتالیا تھاکور from Chandigarh نتالیا ایٹی سی بولی وڈ بزنس میں آپ کا سواگت ہے ہی ہی ایم ایم سو ایکسیتد ایم سو ایکسیتد نا؟ 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 손 ملکہ iter ملکہ قرؑ ملکہ ہلو ہائی اکھر کمار ایس کار دنگر ٹوکنگر تاچ 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 ایوڈ پین آف یار تسی کے چندگر تو رہن والے ہو آن جی میں چندگر میں ہوں تیدیو اچھا پنجابی بول لیندے ہو چندگی تراتا نہیں آن دی میں نو لے پھر کس طرح چندگر تو رہن والے ہو اگر پنجابی نہیں آن دی باز رہتی ہو پنچکولا اگزاگلی بٹ چاہ لیے کیا میں پنجابی اچھی جواب دےنا کیونکہ تُعیے چندگر کہے بہت بڑی گلتی کتھیی پھر آن دس او کی پوچھنا چاندے می نو یہ پوچھنا تھا میں نو یہ پوچھنا تھا آئی شور آپ چندگر سے ہو کیا ممبئی سے دی بات کر رہے میں نے اіїڈھ کلاس تک پڑی ہے بنجابی ایسی بات نہیں ہے بڑم میải question اس کی مجھے پوچھنا تھا کی Kris avec کو ایکشن کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا کومیڈی موویز ایکٹنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے ایکشن کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا کومیڈی ایک طرف تو آپ خطر ہوگے کھلا رہے اور دوسری طرف تو آپ کومیڈی کنگ ایمین کون ایمین جس سو ورسیٹائل تو آپ مجھے کس میں دیکھنا پسند کرتی پہلے یہ بتائیں مجھے ای ٹنک ای لبڈیو ان فیرہ ہیرا فیری وقت بھی بہت اچھی لگی اور میری موم کی فیورٹ مووی ہے بیس بار دیکھو آرہا اچھا لگتا ہے کچھ بھی کرو گئے تو اچھا ہی لگتا ہے مجھے بھی میں آپ کو بتاؤں کی ایکشن تو بہت آسان ہے میرے لئے ایکشن بہت آسان رہتا ہے یہاں سے کودنا وہاں سے جم مارنا یہاں تھوڑے بہت لاتوات پھیر دینے مار دینے سٹنٹ کر لینا آگ کے اندر سے کود جانا وہ تو چلیے آدمی کر لیتا ہے اپنے کیبل ویول پہن کے لیکن سب سے جو بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ ہے کسی کو ہسانا ایموشنز بھی آدمی کر لیتا ہے سیچویشن کی وجہ سے آپ کو رونا آ جاتا ہے لیکن کامیڈی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کامیڈی کر پاؤں ہوں جب تک میں پریہ درشن جی سے جنہوں نے فہرہ فہری بنائی تھی جو آپ کو فلم اچھی لگی ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا راج کمار سنتوشی جی تھے جن کی میں نے فلم خاکی کی تھی کر سکتا کامیڈی ہو چاہے ایکسن آپ کو کوئی تچ نہیں کر سکتا مجھے کامیڈی ہو چاہے میں نے ستاکر مجھے مجھے درشن اور مجھے کامیڈی ہو سکتا تھا کرسکر مجھے ہم نے کامیڈی ہو پہ بہت MR اگر آپ اٹھارہ سال کی نہیں ایسا کچھ ہے اگر چلیبریٹی ہونا ہوتا ہے میں تو بن جاؤں گے کسی در تم ضرور آنگے that's good that's very good thank you very much for calling thank you very much and good luck I'm feeling so ecstatic talking to you thank you so much thank you very much again bye bye good night bye good night what the truth is you're a very good fan I think I told you as I told you that if he didn't get an autograph then you get pissed off and now we're coming to Pune and Pune's caller is Manju Dhawan this is the last caller and any male fan can't get a chance oh female fans leave them then not Manju ji welcome to ETC Bollywood business Manju Dhawan is your name right yes so are you a Marashin and a Punjabi we're speculating we're speculating we're speculating you're a Marashin 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 ان کے پروگرام میں ہوتا ہے وہ میرا پروگرام تو ہے نہیں ہمارے پروڈوسر صاحب یہ کومل جی یہاں بیٹھیں یہی بتا سکیں گے یہی آپ کو روکیں گے منجو جی آپ کو ملیں گے ایکزیکٹلی وان انڈا ہاف منٹس بہت زیادہ ہے دوسروں کو تھرٹی سیکنڈز ملتے ہیں تو شروع ہو جائیے now don't waste time don't laugh شروع ہو جائیے پوچھئے shoot اکشی جی منجو جی بولیے آپ بس مجھے یہ بتائیے کہ how has it been your entire journey in bollywood and of course میں نے دیکھا کہ you have really taken good height in your career it has been very successful how did this all happen دیکھئے ویسے تو آپ کے پاس ڈیڑھ منٹ ہے جس کے اندر آپ کا پرشنہ قریباً چالیس سیکنڈ کا تھا اور آپ میرے پورے live کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں جس کے لیے میرے پاس کم سے کم دھائی گھنٹے چاہیے مجھے صرف بتانے کے لیے لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیں کی میری journey جو ہے basically میں کہوں گا کی luck base زیادہ ہے rather than talent base کیونکہ میں کبھی بھی دیکھتا ہوں جب میں شوٹنگ پہ جاتا ہوں بہت سارے سٹوڈیوز کے اندر اور میری جب گاڑی سٹوڈیو کے اندر جاتی ہے تو بہت سارے سٹرگلرز جو ہوتے ہیں بہت سارے لڑکے جو کھڑے ہوتے ہیں باہر سٹوڈیو کے جنہیں موقع نہیں ملتا اندر آنے کا جو کھڑا اور سٹوڈیو کے اندر ایک بہتivamente picked przez my click on the دانٹ کے بول دیا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کی یہ ڈانٹ پکڑ لیتا ہوں اور you are the only and only and you'll remain what you are thank you very much that's very sweet of you and very nice of you I'll always remember this I'll cherish this little moment that I've spoken to you my lifetime this is one and a half minutes three minutes and I'm longing waiting to see you in Khatta Mitha thank you very much for that and I hope not to disappoint you in the film there'll be no disappointment from my side whichever way I'll still enjoy because you are there that's amazing thank you very much again lady God bless you be happy keep us happy thank you again thank you بہت بڑی فین تھی آپ کی سب سے اچھی لائنوں نے کہی be happy and keep us happy that's very nice again entertain comedy that's right Akshay جی جس طرح آپ کے فینس کو مزایا آپ سے بات کرنے پر ہمیں بھی اتنا ہی مزایا and I'm sure our viewers must be feeling very excited یہ interview دیکھ کر بہت مزایا آپ سے بات کر کر thank you so much for being on ETC Bollywood Thank you very very much آپ کے a سنے just آپ کے جیرے میں